سپرسٹار سلمان خان اوید ہتھیار معاملے میں جودپور کی عدالت میں پیش ہوئے اور تین منٹ کی سنوائی کے بعد انہیں زمانت مل گئی معاملے کی اگلی سنوائی پانچ اکٹوبر کو ہوگی عدالت نے سلمان خان کے لیے زمانت ان کے مطر راجکمار شرمہ نے دی وہیں انہوں نے بیس ہزار کے نیجی مچل کے بھی بھرے وہیں راجکمار نے کہا کہ وہ سلمان کے یو سائک مطر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سلمان خان کے لیے ہی جودپور آئے ہیں وہیں سلمان کے وکیل ہستیمل سارسوت نے بتایا کہ اب اگلی سنوائی میں سلمان خان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگلی پرکریا کے تحت عدالت میں بحث شروع ہوگی انہوں نے بتایا کہ جلائے وم سطر نیائدیش جودپور گرامین کا پد فلال رکھت ہے کیونکہ نئے دی جی رویندر کمار جوشی نے ابھی پدبا گرہنڈ نہیں کیا اس کے چلتے اس معاملے کی سنوائی آج ایڈی جی جودپور گرامین کے کوٹ میں ہوئی وہیں سلمان خان چارٹڈ پلین سے جودپور پہنچے اور عدالت میں پیش ہوئے وہیں سلمان خان کے پاؤشڈ کی خبر سے ائرپورٹ سے لے کر عدالت تک ان کے فینس بڑی سنکھیاں میں پہنچ گئے تھے ان کی کار سیدھے عدالت پریسر میں پہنچی اور وہ بھیتر چلے گئے سنوائی کے بعد سلمان پھر عدالت سے سیدھے ائرپورٹ پہنچے اور ممبئی کے لیے اڑان بھری جو چارٹڈ اپر جلہ امسیسن نیادی سے بھی ڈاکٹر سوری پرکاسی پاری کے پاس میں تھا جس پر سلمان خان آج نیالے مفتت ہوا تتا اپنے بیس اجار روپے کے مجھل کے سوہم کے تتا بیس اجار روپے کے راج بمار شرما کے جو جمان تھی ان کے دوبارہ مجھل کے اور پیش کیے گئے جس پر مانینی نیالے دوبارہ دونوں پرکسوں کو دیکھتے ہوئے تتا ان مجھلکوں کی تتا ان کی سمپتی کی جہاچ کے پاس ساتھ آگامی پیشی 5-10-2017 رکھی گئی ہے جس میں ریگولر سنوئی ہوگی تتا بحث اس پر جو بھی بحث اور نیرنے کیا جائے گا وہ آگامی پیشی اپر جلہ امسیسن نیادی سے بھی ڈاکٹر سوری پرکاس پاری کے دوبارہ 5 اپٹومبر رکھی گئی ہے مہیس خبرتہ جانکاری کے لیے جوتپور سے ہمارے سیوگی دیال سنگ فون لائن پر موجود ہیں دیال جی بتا ہے مہج تین منٹ کے اندر ہی سنوائی ہو گئی اور اگلی تاریخ مل گئی ویباو بتانا چاہوں گا کہ آج جو آرم ایک کا معاملہ تھا سلمان نے جو نائنٹی ایٹ میں جو ہمساس تھا فلم کے دوران فلم کی سٹنگ کے دوران جو ایرن سکار کے اروپ لگے تھے تین معاملے درج ہوئے تھے اس میں سے ایک تین تو ایرن سکار کے تھے اور ایک آرم ایک کا معاملہ تھا جس میں سلمان پر درج ہوئے تھے اس میں جو فیصلہ آیا تھا کچھ دن پور اس کو بری کر جائے گیا تھا سلمان کان کو اس کی جو سرکار نے آگے اپیل کی تھی اس اپیل کا جو آج یہ پیش ہی تھی اس میں جو آج سلمان پیش ہوئے کوٹ میں اور سلمان کی طرق سے بیس ہزار کا مزکلہ بھرکنے کے بعد اس کی جمانت لے لی گئی اور اس کے بعد سلمان جو ہے کوٹ سے نکلے اور جو جمانتی تھے ان کے گھر پہ گئے تھے اور اس کے بعد اب جو ہے سلمان ایرپورٹ پہنچے اور ایرپورٹ سے اب بومبائی کے لیے نکل چکے دیال جی اس میں اور بھی جو سیہ ابینیتہ جو ابینیتری ہیں ان کا بھی آنے کا تھا اس میں کاریٹرم یا نہیں تھا بتانا چاہوں گا یہ معاملہ آرم ایک کا جو معاملہ ہے وہ صرف سلمان پہ ہی درج ہے باقی کسی ابینیتہ یا ان کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ایرن سکار کے جب آروپ لگے تھے جو آرم سے یعنی کی جو ہتھیار استعمال کیا گئے تھے وہ سلمان کے ہی تھے اور سلمان کی ہوتل سلمان کے روم سے ہی ہوتل سے برامت کیا گئے تھے یہ معاملہ جو ہے سرکار کی طرح سے درج گیا گیا تھا اور للیت بوڑا جو تھے تتکالین ون ادھکاری انہوں نے یہ درج کریا گیا تھا اور اس کے طرح یہ معاملہ درج تھا سلمان پر جس میں سلمان کو کوٹ نے بڑی رات دیتے ہوئے بڑی کر دیا تھا لیکن سرکار نے اس معاملے کو آگے سنوائی کے لیے اگلے جو اپر سیسن انہوں نے وہاں پر اپل کی جس کی سنوائی آج تھی اور آج سلمان کو یہاں سے جمعات ملی ہے جی دیال جنگ جی تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے دیال سنگ جی جوتپور سے ہمارے سیوگی جو کہ بتا رہے تھے کہ عامس ایک کے تحت سلمان خان آج کوٹ میں پیش ہوئے جوتپور نیالے میں اور وہاں سے ان کو بیس ہزار کی نیچی مچلکہ زمانت کا بھرا اور اگلی تاریخ بھی ان کو دے دی گئی ہے پانچ اکٹوبر اگتادے کی نیائے سیویل نیائے دیش جس سے جوتپور میں سلمان خان پیش ہوئے چارٹر وشش ویمان سے وہ جوتپور پہنچے اور جوتپور ائرپورٹ سے تورنت نیالے پہنچے جہاں پہ وہ تین منٹ یا چار منٹ رکے وہاں پہ وہ پیش ہوئے انہوں نے زمانت کی وہیں بیس ہزار روپے جو ہے چلکے کہ وہ جمع کر آکے وہ تورنت ائرپورٹ جوپور نیالے سے ائرپورٹ نکل گئے اور کچھ دیر پہلے سلمان نے مومبئی کے لئے اوڑان بھڑ لے موسیقی